اسلام علیکم دس ایس امار اینڈ والیکم ٹو پرو امار یوٹیوب چینلن اس ویڈیو میں آپ کے لیے کمال کی آنلین ارننگ کی اپلیکشن لے کر رہے ہوں اس اپلیکشن پر جاست آپ نے ایک لنک شیئر کرنی ہے اور لنک شیئر کرنے پر آپ لوگ مہینے کے دو سو سے لے کا تین سو ڈالر وید آوٹ انویسٹمنٹ آنے کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ وید درابل آپ کے جاست کیش اکانٹ ایزی پیس آکانٹ اور بینک آکانٹ میں ملے گا آپ نے کس طرح کام کرنا کس طرح پیسے کمانے ہیں اور کس طرح ویدر ڈالنے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا سب سے پہلے آپ نے کروم پر آ جانا ہے یہاں پر آپ نے ایس پی راؤٹ سوشل کو کرنے ہیں سارچ میں نے یہاں پر ایس پی راؤٹ سوشل کو سارچ کیا ہم نے یہاں پر نیچے آ جانا ہے یہاں پر یہ ویب سائٹ ہے www.sproutsocial.com تو آپ نے اس کو کالے نئے اوپن جیسے میں نے سائٹ کو اوپن کیا ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیش ہو گیا یہاں پر ہم نے ساب سے آخر پر آ جانا ہے آپ نے یہاں پر سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں پر ہمیں ایک آپشن مل رہا ہے ریسورسز کا تو میں یہاں پر اس ریسورسز والے آپشن کو اوپن کرتا ہوں اس کے بعد ہم نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر ہمیں ایفلیٹ اور ریفلر کا اوپشن مل رہا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیش ہو جو کہہ پہلا اوپشن ہے ریفلر کا ٹھیک ہے نا ہم نے یہاں پر ایک لنک شیئر کرنی ہے اور لنک شیئر کرنے کے ہمیں پیسے ملیں گے یہاں پر ہم جتنی زیادہ لنک شیئر کریں گے ہمیں اتنے زیادہ پیسے ملیں گے یہاں پر ہمیں بیس پرسینٹ کمیشن ملے گی یہاں پر بیس پرسینٹ کمیشن کا یہ میننگ ہے کہ ہمیں سو میں سے بیس پرسینٹ یعنی سو میں سے ہمیں بیس ڈالر وید آؤٹ انویسٹمنٹ حاصل ہو جائیں گے یہاں پر دوسرا طریقہ ہے ایفلیٹ کا یہاں پر ہم نے پروڈاکٹ کو سیل کرنا ہے یہاں پر بھی ہمیں بیس پرسینٹ کمیشن ملے گی تیسرا آپشن ہی ریسیلر کا یہاں پر ہم نے ان کے پروڈاکٹ کو سیل کرنا ہے تو اب آپ نے پیسے کس طرح کمانے ہم نے یہاں سے پہلے آپشن یعنی ریفلر سے پیسے کمانے ہیں پیسے کمانے کے لئے میں یہاں پر اپلائی نو کے آپشن پر کلک کرتا ہوں تو ہم نے یہاں پر اپنا اکونٹ کریئیٹ کر لینا یہاں پر ہم نے اپنی بیسک فرمیشن ڈال لینے سب سے پہلے آپ نے پہلا نام ڈالنا ہے میں اپنا پہلا نام ڈال دیتا ہوں پہلے نام کے بعد ہم نے اپنا دوسرا نام ڈالنا ہے دوسرے نام کے بعد ہم نے اپنا جی میل اڈریس ڈالنا ہے میں اپنا جی میل اڈریس ڈال دیتا ہوں جی میل اڈریس کے بعد ہم نے اپنا بزنس نیم ڈالنا ہے جو ہمارا بزنس کا نام ہو ہم نے وہی نام یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں فرنڈز بزنس نیم کے بعد ہم نے اپنی کمپنی کا نام ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا تو میں یہاں پر اپنے چینل کا نام ٹائپ کر دوں پرو امار کمپنی کے نام کے بعد ہم نے اپنی کمپنی کی ویب سائٹ ڈالنی ہے تو ویب سائٹ ڈالنے کے لیے ہم یہاں پر اپنا فیس بک اکانٹ کا لنک بھی ڈال سکتے ہیں فیس بک پیج کا لنک بھی ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر اپنے فیس بک پیج کا لنک ڈال دیتا ہوں میں نے فرینڈز اپنے فیس بک آئی ڈی سے اپنے پیج کا لنک کوپی کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ اپنی کمپنی کا ٹائٹل دو تو ہم یہاں پر سکیپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں اس آپشن کو سکیپ کر دیتا ہوں یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے which of the following best identify you کہ ہمارے بزنس کی ساب سے بہترین کون سی شراخت ہے تو آپ نے سوشل میڈیا ان فلینسر کو سیلٹ کرنا ہے میں یہاں پر سوشل میڈیا کے آپشن کو سیلٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم سے پوچھ رہا ہے please describe you our audience and website تو میں یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں my audience is from social media accounts such as facebook, twitter, instagram ٹھیک ہے نا یہاں پر ہم نے ایک سیمپل سا انسر دینے سیمپل سا انسر دینے کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہا ہے what is the size of you our audience کہ آپ کے پاس کتنی آڈینس ہے تو میں یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں ٹوانٹی تھاؤزن فالوار ٹھیک ہے نا ٹوانٹی تھاؤزن فالوار ٹوانٹی تھاؤن مائی سوشل میڈیا اکونٹ ٹوانٹی تھاؤن یہاں پر اس سوال کا ہم نے جواب دے دیا اور اس کے بعد پوچھ رہا ہے where is the majority of you our audience based یعنی ہمارے ساب سے زیادہ آڈینس کہاں پر پائے جاتے ہیں تو میں یہاں پر فیس بوک ٹائپ کر دیتا ہوں یہاں پر یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ہم ان کی ویب سائٹ کو کس طرح پر موٹ کریں گے تو میں یہاں پر لیک دیتا ہوں تو شیئر لینکس فیس بوک ٹھیک ہے نا فیس بوک ہو گیا ٹوٹر ہو گیا انسٹاگرام تو ہم نے یہاں پر اسی طرح کا آپشن ٹائپ کر دینا یہاں پر ہمارا یہ سوال بھی ہو چکا ہے کمپلیٹ تو فرنڈ اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ what language will you be promoting our website کہ ہم ان کی ویب سائٹ کو کس زبان میں پر موٹ کریں گے تو میں انگلیش لیک دیتا ہوں انگلیش ٹھیک ہے نا انگلیش میں نے ٹائپ کر دیا تو ہمیں یہاں پر خود سے ایک اضافی نوٹ ٹائپ کرنا ہے تو میں یہاں پر خود سے ایک اضافی نوٹ ٹائپ کر دیتا ہوں فرنڈ یہاں پر سیمپل سا آنسر دینا ہے اور اس سوال کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہا ہے what will you need to be successful partner with SP route کہ آپ ہمارے کس طرح بہترین پارٹنر بان سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک سیمپل سا آنسر دے دینا ہے میں یہاں پر ایک سیمپل سا آنسر دے دیتا ہوں فرنڈ یہاں پر میں نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا سب سے آخر میں پوچھ رہا ہے کہ are you current SP route social customer تو ہم نے یہاں پر no select کر لینا ہے کیونکہ ہمارا یہاں پر کوئی اکانٹ نہیں ہے ہم نے ان سے کوئی چیز بھی بائے نہیں کی تو یہاں پر ہماری basic information وہ چکی ہے اس کے بعد ہم نے submit application کے option پر tap کر لینا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ہمارا فارم ان کو submit ہو گیا ہے وہ ہماری application کو چیک کریں گے دو سے تین دن کے اندر اندر ہمیں جوابی email مل جائے گا کہ ہم ان کے partner بن سکتے ہیں یا partner نہیں بن سکتے ہیں تو friend یہاں پر ہمارے پاس gmail بھی آ چکا ہے تو میں اس gmail کو بھئیہ open کر لیتا ہوں verify you are partnership with SP route social media account تو ہم نے اس follow this link کے option پر click کرنا ہے تو یہاں پر ہمارا gmail account ہو جائے گا verify gmail account verify ہونے کے بعد ہمیں refler کا link ملے گا اس سے پہلے یہاں پر ہم نے اپنی basic information ڈال دینی ہے ہم نے اپنا پہلا نام ڈال دین ہے پہلے نام کے بعد دوسرا نام ڈال دین ہے دوسرے نام کے بعد ہم نے اپنے business کا نام type کر رہے ہیں تو میں یہاں پر اپنے business کا نام بھی type کر دے تو business name کے بعد ہم نے اپنا password ڈال دین ہے میں یہاں پر strong سا password ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے نا میں نے یہاں پر strong سا password ڈال دیا سٹرونگ سا پاسوال ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پر ایک چیک لگا دنے ہم نے ان کی تمام ٹامز اینڈ کنڈیشن کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد کریئٹ اکونٹ کے آپشن پر کلک کرنے تو ہمارا یہاں پر اکونٹ کریئٹ ہو جائے گا یہاں پر ابھی لوڈنگ ہو رہے ہیں تھوڑی دیر تک ہمارا یہاں پر اکونٹ کریئٹ ہو جائے گا یہاں پر یہ دس پندرہ سکینٹ لے گا دس پندرہ سکینٹ میں یہ ہماری انفارمیشن کو چیک کرے گا اس کے بعد ہمارا یہاں پر اکونٹ کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو ابھی یہ ہماری انفارمیشن کو چیک کر رہا ہے آپ دیکھ ستے ہیں کہ ہمارا اکونٹ ہو چکا ہے کریئٹ ساب سے پہلے وہ بورے ہیلو محمد امر یو آر اپلیکیشن واز ریسیوڈ کے ہمارے پاس آپ کی اپلیکیشن آ چکے ہم اس کو چیک کریں گے جیسے ہی آپ کی ریکیسٹ ایکسیپٹ ہوگی اس کے بعد ہم آپ کو ایک میل سینڈ کریں گے یہاں پر میرے پاس ان کا ایک جی میل اکونٹ بھی آ چکا یہاں پر آپ لوگ خود پڑ سکتے ہیں کہ میری اپلیکیشن ان تک پہنچ چکی ہے وہ دو تین دن اس اپلیکیشن وہ چیک کریں گے اگر میرا اکونٹ اپروو ہو جاتے اکونٹ اپروو ہونے کے بعد مجھے جی میل کے ذریعے ایک ریفلر لنک ملے گی اس لنک کو ہم نے اپنے سوشل میڈیا اکونٹ فیس بوک ٹویٹر انسٹا گرام پر شیئر کرنے زیادہ سے زیادہ ٹریفک لانی ہے اور اسی طرح ہم یہاں سے پیسے کما سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ